محفوظ ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات ہیں جو حدیث پاک کی شکل میں محفوظ ہیں انہی کے مطابق زندگی گزارنا اسی کا نام دین پر چلنا ہے جو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اسی کا نام دین ہے اگر کوئی آدمی دین کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو نظرانداز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دین پر چل رہا لیکن نہ اس سلسلے میں حضور کی کوئی حدیث ہے نہ حضور علیہ السلام کا کوئی عمل ہے نہ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی طریقہ ہے اگر کوئی آدمی کسی چیز کا نام دین رکھ لے تو پھر وہ چیز گھوم رہی ہوگی کیوں نہ اس سلسلے میں اللہ کا کوئی حکم ہے نہ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی کوئی ہدایت ہے نہ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام نے کوئی نمونہ چھوڑا ہے اب ایک آدمی اسرار سے کسی کام کو کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے اسی کا نام گم رہی ہے اسی کا نام بدات ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدات زلالہ ہر بدات زلالت ہے گمراہی ہے کل زلالت فی النار اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی وہ جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا دین کے معاملے میں ہمیں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیئے کہ ہمیں جو کام کرنے کی ہدایت دی گئی وہ کام کرنا ہے اور اس کام کو جیسا کرنے کی ہدایت دی گئی وہ ایسا کرنا ہے اور جتنی کرنے کی ہدایت دی گئی اتنا ہی کرنا ہے اگر اس میں کمی کریں گے تب بھی خبول نہیں ہے زیادت ہی کریں گے تب بھی خبول نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ بھئی مغرب کے تین رکعات پڑنا ہے تو اب تین ہی پڑنا ہے اگر کوئی آتنی یہ سمجھے کہ نئی صاحب چار پڑنے میں کیا حرج ہے میں کوئی غلط کام تھوڑا ہی کر رہا ہوں نہیں یہ کام غلط ہی ہے میں ایک رکعات زیادہ ہی تو پڑ رہا ہوں کم تو نہیں کر رہا ہوں میں زیادہ ہی تو پڑ رہا ہوں اچھا ہی تو کام کر رہا ہوں لیکن دین یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ فرمانِ خدا فرمانِ رسول کے خلاف ہے دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے اور جو کام طریقے رسول کے خلاف ہوگا وہ اللہ کے پاس ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی چار رکعات پڑے مغرب کی تو اللہ کے پاس اس کو مردود خرار دیا جائے گا وہ خبول نہیں کیا جائے گا تو دین کے بارے میں ہوں کو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا ہے اور جیسا کرنے کا حکم دیا ویسا ہی کرنا ہے اگر اس میں کمی کیا زیادتی کیا اللہ کے پاس وہ خابلِ قبول نہیں ہوگا دین میں عقل کو دقل دینے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے جیسے کوئی آدمی ہے کہے چار پڑھ لینے میں کیا حرج ہے بظاہر کوئی حرج تو نہیں ہے اچھا کام نظر آ رہا ہے لیکن نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی کا فرمان ہے نہ نبی کی ہدایت ہے نہ نبی کا طریقہ ہے کام اچھا ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا گیا کام اچھا ضرور ہے لیکن یہ طریقہ نہیں بتایا گیا تو جیسے نماز میں ہم پابند ہیں اس بات کے کہ فجر کی دو کی جگہ تین نہیں پڑھا جاتا ہے زہر کی چار میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی اجازت ہے اثر میں چار ہی کی اجازت ہے نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں مغرب میں تین ہی پڑھتے ہیں چاہے گھر میں پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے حرم شریف جا کر پڑھیں چاہے مسجد نبوی جا کر پڑھیں تین ہی پڑھیں چاہے ہمیں کتنی ہی فرصت کیوں نہ ہو عشاء کی چار ہی پڑھنا ہے چاہے ہمیں کتنی ہی اجلت کیوں نہ ہو دو نہیں کر سکتے تو جیسے نماز میں ہم کو پابند کیا گیا ہے اور ہم الحمدللہ پڑھتے نہیں پڑھتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب ہی بھی پڑھیں گے اتنے ہی پڑھیں گے چاہے سال میں ایک مرتبہ پڑھیں گے فجر کی دو ہی پڑھیں گے چھ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں گے تو زہر کی چار ہی پڑھیں گے مغرب کی تین ہی پڑھیں گے کہ بہت دنوں کے بعد میں پڑھ رہا ہوں لہٰذا فجر کی ایک دس رکات پڑھیں گے ایسا نہیں ہوگا کئی زمانے کے بعد مجھے توفیق ملی ہے لہٰذا آج زہر پڑھ رہا ہوں کیوں نہ پندرہ بیس رکات پڑھ لی جائے کئی زمانے کے بعد مغرب کی نماز کو آیا ہوں لہٰذا پچیس تیس پڑھ لی جائے گنجائش نہیں اجازت نہیں ہے روز پڑھنے والے کو فجر کی دو ہی پڑھنا ہے سال میں ایک مرتبہ پڑھنے والے کو بھی دو ہی پڑھنا ہے کیوں ہم پابند ہیں اس ماہ میں لے لیکن میرے بھائیوں سوال یہ ہے یہ پابندی شریف نماز ہی کے بارے میں ہے یا دین کے دوسرے آئکامات کے بارے میں بھی ہے کمی زیادتی کی جو کمی زیادتی کا جو مسئلہ ہے یہ صرف نماز ہی کے بارے میں ہے یا پھر دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہے یہ دین کی ہر چیز کے بارے میں ہے جس چیز کو دین کہا جاتا ہے جس چیز پر دین سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جتنا حکم دیا اتنا کرو اور جیسا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی جیسا کرو شوق میں آ کر کسی چیز کو بڑھا نہیں سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے کسی چیز کو گھٹا نہیں سکتے نہ بڑھانے کی اجازت ہے نہ گھٹانے کی اجازت ہے اور دین کے کسی حکم کے بارے میں اپنے آپ کو بہت اخنمند سمجھ کر اقل استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے چتنا حکم دیا اتنا ہی کرنے کا نام دین ہے بڑھائیں گے نافرمانوں میں نام لکھا جائے گا گھٹائیں گے نافرمانوں میں نام لکھا جائے گا کیوں؟ طریقہ رسول کے خلاف کیا ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے لہٰذا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اللہ کے پاس کیوں؟ اس لیے کہ بڑھا دیا ہے یہ ہم نے حکمی نہیں دیا کہ تم نے بڑھایا کیوں نہیں؟ گھٹا دیا ریجیکٹ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایسا کرنے کو بتایا ہی نہیں ہے تو جتنا بتایا گیا ہے اتنا کرنا ہے اور جو بتایا گیا ہے وہی کرنا ہے لیکن نماز کے معاملے میں تو ہم اس معاملے میں پابند ہیں کہ نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں اگر امام صاحب سے غفلت بھی ہو گئی تو پیچھے سے آوات بھی دیتے ہیں کہ امام صاحب اگر بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہو رہے ہیں تو پیچھے سے ہم آواز دیتے ہیں کہ صاحب بیٹھ جائیے کھڑے ہو رہے ہیں آپ یا کھڑا ہونا ہے بیٹھ رہے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیے آپ بیٹھ رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں جیسے نماز میں نہ بڑھانے کی اجازت ہے نہ کم کرنے کی اجازت ہے ایسے ہی دین کے سارے احکامات ہیں جیسے کوئی آدمی روزہ رہتا ہے اب اس کا دل چاہا کہ بھئی موسم بڑا ٹھنڈا ہے آج روزہ میں لمبا رکھوں کہ بجائے افطار کے وقت میں افطار کرنے کے جب تک میری برداشت ہے جب تک روزہ رہوں گا جب برداشت ٹوٹنے لگ جائے تو تب جا کے افطار کروں گا کیا اس کی اجازت ہے اس کی اجازت نہیں ہے حالانکہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے بلکہ روزہ رہ کے تذبی لے کے تذبی پڑھتے بیٹا ہوا ہے یا خوران پڑھتے بیٹا ہوا ہے مغرب سے لے کے دس بجے رات تک دیکھنے والا ہر آدمی بلے گا پاگل آدمی ہے نہیں بلے گا ہم لوگ یہ غلط کام ہے افطار کا وقت ختم ہو گیا یا پھر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آج بہت پیاس شدت کی لگ رہی ہے بھونک سے طبیعت بے قرار ہو رہی ہے لہذا آج افطار تھوڑا میں پہلے کرلوں لہذا وقت ہونے سے دس منٹ پہلے اس نے افطار کر دیا ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا کیوں صاحب میں نے ایسا کیا فضور کیا ہے صبح سے تو روزے میں ہوں نہیں دس منٹ پہلے ہی تو کر لیا ایسا کو دھبڑا ظلم کیا ہے لیکن دنیا کا ہر مفتی کہے گا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا ہر دیکھنے والا کہے گا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا کیوں طریقہ رسول اللہ کے خلاف ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو میرے عزیز بھائیوں اور مدرگوں یہی حکم دین کے ہر ماں میں لے کے اندر ہے یہی حکم دین کے ہر ماں میں لے کے اندر ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں ہمارے ابوا مغرب کے پانٹ پڑتے تھے فرس پانٹ پڑتے تھے تو ہم کیا کہیں گے ان کے ابوا کے بارے میں کہیں گے کہ آپ کے ابوا بہت بڑے ولی تھے جو مغرب کے پانٹ فرس پڑتے تھے بلے ہمارے ابوا روزہ ایسا ہی رکھتے تھے کہ وہ مغرب کے وقت میں افطار نہیں کرتے تھے بلکہ گیارہ بجے افطار کرتے تھے تو کیا کہیں گے آپ کے ابوا بہت بڑے ولی ہیں جو اتنا لبما روزہ رکھتے تھے کہیں گے ہم لوگ یا کوئی یہ کہیں گے ہمارے ابوا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے تھے تو کیا کہیں گے بہت نیک آدمی تھے وہ میرے عزیز بھائیو دین اس چیز کا نام نہیں ہے دین تابداری کا نام ہے اس میں عقل عقل استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے مثال سے سمجھئے وضو کئی چیزوں سے ٹوٹتا ہے وضو جو ہے کئی چیزوں سے ایک آدمی کا پیشاب آ گیا پیشاب کر لیا وضو ٹوٹ گیا بڑی ضرورت آ گئی اس سے وضو ٹوٹ گیا خون نکل گیا اس سے وضو ٹوٹ گیا کئی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اسی میں سے ایک ہے گیاس پاس ہونا آدمی کی گیاس پاس ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا اب اللہ حکم دے رہے ہیں وضو بناو اب وضو میں کیا کیا چیزیں آدمی دھوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کیا کیا چیزیں دھوتا ہے لیکن جہاں سے گیاس پاس ہوئی ہے وہاں کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ وہاں دھونا ہے ہاتھ دھو رہا ہے کلی کر رہا ہے ناک میں پانی چڑھا رہا ہے چہرہ دھو رہا ہے ہاتھ دھو رہا ہے سرکا مسا کر رہا ہے پہر دھو رہا ہے لیکن جہاں سے گیاس پاس ہوئی وہاں دھو ہی نہیں رہا ہے اب عقل سے اگر سوچا جائے تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے عقل سے سوچا جائے کہ وضو بنانے کا حکم کیوں دیا بلے گیاس پاس ہوئی اسی لیے آپ وضو بنائیے پھر اس جگہ کو دھونا چاہیے یا نہیں دھونا چاہیے حکم نہیں اللہ کا اب اس کی حکمت اس کی حکمت اللہ جانے اللہ کا نبی جانے ہم نہیں جانتے ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ وضو کرو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ وضو کرو ہمارا کام ہے وضو کرنا اور ہمیں طریقہ بتایا گیا وضو کرنے کہ یہ ہے تو دین نام ہے خرمبرداری کا دین نام ہے اتباع کا اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ایسا کر لینے سے زیادہ ثواب ملے گا ایسا کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا جبکہ حکم ہی نہیں ہے حکم ہی نہیں دیا گیا اب آپ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بنیادی طور پر ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے جو حکم دیا گیا وہ ہی کرنا ہے جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا ہے یہ تین بنیادی باتیں جو حکم دیا گیا وہ کرنا ہے جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا ہے اور جیسا کرنے کا حکم دیا ویسا ہی کرنا ہے اگر اس کی قلاب ورزی کریں گے تو اب وہ عمل کر کے ہم خوش ہوتے رہیں کہ میں کر رہا ہوں لیکن اس کی کوئی اہمیت اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے اسی لیے کسی بھی کام کو کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے اور حکم ہے تو کتنا ہے کتنا کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کو کیسا انجام دینے کا حکم دیا گیا کیسا کرنا ہے اس کو جیسے نماز پڑھو حکم دیا گیا چلو حکم ہے نہیں ہے نماز پڑھنے کا ہے کون سی نماز مثلا مغرب کے نماز لے لیجیے تو اب وہ نماز کتنی پڑھنے کا حکم دیا فرض کتنی ہے بلے تین ہیں تو اب تین ہی پڑھنا ہے چار نہیں پڑھ سکتے کیسا پڑھنے کا حکم دیا گیا اب وہ طریقہ جاننا ہے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے اور یہی حکم ہر چیز کے بارے میں ہے اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے طریقے کو اپناو میرا طریقہ کسی بھی چیز کے بارے میں کیا ہے میرا طریقہ کیسا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا فَمَرْرَغِبَانْ سُنَّدِي فَلَيْسَمِنِّي فرمایا کہ دیکھو اگر تم میرا طریقہ چھوڑھو گے تم نے میرا طریقہ چھوڑ دیا تو حضور نے فرمایا پھر مجھ سے تعلق باقی نہیں رہے گا تمہارا مجھ سے تعلق باقی رہنے کے لیے میرا طریقہ اپنا نہ ہوگا اگر میرا طریقہ اپناو گے مجھ سے تعلق رہے گا میرا طریقہ چھوڑو گے مجھ سے تعلق قدم ہو جائے گا جتنی عبادات ہیں اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے اور اس طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس طریقے سے متعلق اگر کچھ کمیاں ہو گئی کچھ زیادتیاں آ گئی اور کوئی بتا رہا ہے کہ دیکھو اس چیز میں یہ یہ چیزیں کمی ہیں اور یہ اس چیز میں یہ یہ چیزیں زیادہ کر دی گئی ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ کمیوں کو پورا کر لے وہ زیادتیاں جو لگ گئی ہیں اسے چھوڑ دے جیسے چودہ شابان کا مسئلہ ہے کل ہے اس رات سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی بدعات اس رات کو کی جاتی ہے بہت سی بدعات ہے اور غلطی اس میں کچھ عوام کی ہے کچھ عوام کو غلط بتانے والوں کی ہے کچھ تو عوام کی ہے کچھ عوام کو غلط بتانے والوں کی ہے سب سے پہلی بات شبہ ورات کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے عبادت ثابت نہیں ہے حضور سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے لیکن اس رات کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے کوئی خاص عبادت کی ہو اس رات کو کوئی عبادت ثابت نہیں ہے فضیلت ثابت ہے کہ بھئی یہ رات فضیلت والی ہے لیکن اس رات کی کوئی عبادت جیسے رمضان المبارک کا مہینہ مقدس ہے یہ بتایا گیا بھئی اس رمضان کے مہینے کی کوئی عبادت ہے بھلے روزہ ہے اس رمضان کے مہینے کی عبادت کسرت سے کرنے کی کیا ہے بھلے تلاوت ہے رمضان کے مہینے کی عبادت کیا ہے بھلے تراوی ہے رمضان کے مہینے کی عبادت کیا ہے بھلے افتار کرانا ہے جیسے اس مہینے کی فضیلت بھی ثابت ہے عبادت بھی ثابت ہے لیکن شب برات کی فضیلت ثابت ہے عبادت ثابت نہیں ہے کوئی خاص عبادت کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے فضیلت ثابت ہے کہ بھئی یہ فضیلت والی راہ تھی اب اس میں جو کچھ عبادتیں ہوتی ہیں یہ کوئی عبادت ثابت نہیں ہے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے کوئی مائیکالال نہیں ثابت کر سکتا جیسے مغرب کی نماز کے بعد سورہ آسین بعض لوگ سنا تین مرتبہ پڑھتے ہیں صلاة التزوی باجمات پڑھتے ہیں نورانی راتے نامی کتاب دیکھ دیکھ کے ہمارے گھر کی خواتین نمازیں پڑھتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو اور اتنی بار سورہ پڑھو پہلی رکعت دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ اتنی پڑھو کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہے اب سوال یہ ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ غلط کیا ہے غلط کیا ہے اگر کر لیے تو غلط کیا ہے اس کا جواب میں بات پہ دوں گا غلط ہے یا نہیں ہے اور غلط ہے تو کیا ہے اسی طرح پہلی بات یاد رکھئے فضیلت ثابت ہے عبادت ثابت نہیں ہے اور اگر کسی کو کوئی عبادت کرنا ہو تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کی مرضی کرنا ہے کر لے تلاوت کر لے ذکر کر لے جو کرنا ہے کر لے اس کی کر لے لیکن یہاں ایک بات اور سمجھئے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا حضور مسجد میں حضور مسجد میں صرف فرض پڑھا کرتے تھے سنت کا جو معمول تھا حضور علیہ السلام کا وہ گھر میں پڑھنے کا تھا آج یہ سنت ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں ہر آدمی مسجد میں آتا ہے طہارت سے فارغ ہوتا ہے وضو بناتا ہے پھر آکے پھر آکے یہاں سنت پڑھتا ہے یہ خلاف سنت ہے یہ خلاف سنت ہے وضو گھر میں بنائیے سنت گھر میں پڑھئے مسجد میں آکے فرض پڑھئے اور نماز ہونے کے بعد گھر جا کے سنت پڑھئے یہ اصل سنت ہے ہاں آپ راستے سے جا رہے تھے کہیں جا رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا اب رکھ کر آپ مسجد میں ضروریہ سے پارغ ہو گئے وضو بنا لیے نماز پڑھ لیے یہ تو جائز ہے لیکن بہت سے لوگ جن کے گھر مسجدوں کے بلکل بازو میں ہیں اور وہ گھر سے نکل کے سیدھا مسجد ہی آتے ہیں نماز ہی کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وضو گھر میں بنائے سنت گھر میں پڑھ کے مسجد کو آئے یہ سنت ہے یہ حضور کا معمول تھا جو حضرات مدینِ تیبہ تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا امدان حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کہاں ہے ریاض الجنہ کو لگا ہوا ہے یہ ریاض الجنہ ہے یہ امدان کا گمرہ ہے دروازہ کھلا تو سیدھا ریاض الجنہ میں ہے لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نہ سنت ریاض الجنہ میں پڑھتے تھے نہ تحجد پڑھتے تھے یہ حضور کا معمول تھا لیکن اس معمول کو ہم لوگوں نے ترک کر دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سنت مسجد میں جا کے پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے یہ ہے غلط فہمی یہ ہے ہماری غلط فہمی حضور کا عمل بتا رہا ہے اور حضور کا معمول یہ تھا کہ سنت گھر میں پڑھ کے مسجد کو تشریف لاتے تھے اور ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں میں مسجد جا کے پڑھو زیادہ ثواب ملے گا تو کیا کہنا چاہتے ہیں ہم حضور سے زیادہ دین کا علم ہم لوگوں کو نعوذ باللہ ہم کو دین کا علم یا حضور سے زیادہ ثواب کی خواہش ہمارے دلوں میں کے اندر تو یہ پہلی بات یاد رکھئے کہ نفلی جتنی عبادتیں ہیں چاہے تحجد ہو چاہے تلاوت ہو چاہے نوافل ہو چاہے سنتیں ہو یہ سب گھر میں پڑھنا ہے یہی عفضل ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھتے آپ تحجد گھر میں پڑھتے آپ نوافل گھر میں پڑھتے تو چودہ شابان کے دن کی فضیلت ثابت ہے عبادت ثابت نہیں ہے کہ یہ تین مردبہ سورہ حسین پڑھو صلاة التذبی کی نماز پڑھو اور زعب کچھ اذکار کرو کوئی چیز ثابت نہیں ہے کر لیا جائے تو کیا حرج ہے اسی کا نام بے دینی ہے کر لیا جائے تو کیا حرج ہے اسی کا نام بے دینی ہے یہی رسول کی مخالفت ہے یہی سنت سے بغاوت ہے جب ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو حکم ہی نہیں دیا گیا تو آپ اس کو لازم کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر اور دوسری بات روشنیاں کرنا اور پھر خاص پکوان پکانا یہ سب خرافات ہے یہ سب خرافات ہے نہ روشنیوں کی اجازت ہے نہ مخصوص ڈیشیز پکانے کی کا کوئی تذکرہ کتابوں میں موجود ہے یہ سب یہ سب غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے آباؤ اجداد کے اندر آ گئی تھی اور اسی کو ہم فالو کرتے جا رہے ہیں اب ایک طرف ہمارے سامنے نبی کا طریقہ ہے ایک طرف ہمارے ماباپ کا طریقہ ہے مرضی آپ کی جدر جانا چاہے جائیے اگر ماباپ کو فالو کروگے اور ان کے غلط کاموں کو فالو کروگے تو یہ گمراہی کا راستہ ہے یاد رکھیے بعض لوگ سوال کرتے کیا ہمارے ماباپ غلط تھے جو یہ کرتے تھے تو کیا ہمارے ماباپ غلط تھے ہمارے باپ دادا غلط تھے جو اتنے زمانے سے ہمارے خاندان میں یہ رزم چلی آ رہی ہے تو کیا ہمارے ماباپ غلط تھے میرے بھائیوں لا علم تھے ان کو صحیح علم نہیں پہنچا آج بھی آپ آج کی تاریخ میں میرے ساتھ چلیے میں ایسے علاقوں کو آپ کو لے کے جاؤں گا جہاں مسلمان مندر کو جانا پوجہ کرنے کو بھی غلط نہیں سمجھتا ہے آئیے میرے ساتھ کتنے لوگوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کو بھی غلط نہیں سمجھتے ہیں برقہ پہن کر چرچ میں بیٹھنے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں اپنے گھروں میں دیوی اور دیوتاؤں کی تصویروں کو لگانا غلط نہیں سمجھتے ہیں کتنے مسلمان ایسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں آئیے میرے ساتھ میں بتاتا ہوں دیہاتوں کو لے جا کر آپ کو میرے بھائیوں کیا وہ غلط کرتے تھے بلکل غلط کرتے تھے انہیں علم نہیں تھا انہیں صحیح معلومات نہیں تھے پہلے دور میں نہ اتنی مزیدے تھی نہ اتنے مدرزے تھے نہ اتنے علماء تھے نہ ان کو بتانے والے تھے اس کام کو انہوں نے دین کا سمجھ کے کر لیا تھا ان کو صحیح علم نہیں تھا جب آدمی کے سامنے صحیح علم آ جائے تو اب ماں باپ کے تاریخوں کو چھوڑ کر نبی کے تاریخے کو اپنا نہ ہوگا مشرقین مکہ حضور سے ساری زندگی یہی تو کہتے رہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے کیسے ہم اس کو چھوڑیں گے ان کا اسرار اسی بات پر تو تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے یہ کہ ہمارے آباؤ اجداد ان بودوں کو پوچھتے تھے ان بودوں کی پرستش کرتے تھے ان کے سامنے سر جھکاتے تھے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے کیسے چھوڑے ہم اپنے ماں باپ کے تاریخے کو نانو وجہ دنا آباؤں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی تاریخے پر پایا ہے کیسے چھوڑیں گے ہم یہ تاریخہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا یہ تاریخہ تھا میرے بھائیوں ناروشنیاں کرنے کی اجازت ہے لوگ گھروں میں یہ تو شہر ہے بعض مجھے کے دیپ لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پنتیوں میں تیل ڈال کر اس میں دیپ جلاگر گھر کے دروازوں پر رکھتے ہیں اور یہاں شہر میں تھوڑے لیٹس لوگ ہیں تھوڑے رائے لوگ ہیں تو یہ لوگ لائٹیں جلاتے ہیں دکان پہ لائٹ گھر پہ لائٹ میرے بھائیوں آپ سوچو کہ اگر حدیث میں ہوتا تو کیا مخالفت کرنے کی ہم ہمت کر سکتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تو کیا یہ ہماری جرت ہوتی کہ مسجد میں بیٹھ کر رسول کے طریقے کی مخالفت کریں ہو سکتا تھا لیکن کیا کریں حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے بعضے لوگ کہتے ہیں مردوں کی عید ہے مردوں کی بھی عید ہوتی ہے تھوڑا غور کرو مردوں کی کائی کی عید ہے مردے بھی ہے اور ان کی عید بھی ہے تھوڑا سندھ استعمال کرو عقل استعمال کرو مردہ بھی ہو اور اس کی عید بھی ہو یہ ممکن ہے لیکن لوگوں نے نام دے دیا بڑوں کی عید ہے مردوں کی عید ہے اب ان کے نام پہ کھانا پک رہا ہے اور ان کے نام پہ گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں اور کھانا بھی پک گیا بریانی بھی پک گئی بغارہ بھی پک گیا اور اس کے بعد پکا کے خدیر کھا بھی لے رہے ہیں عید ان کی کھا رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو یہ دور جاہلیت ہے کیا کیا یہ دور جاہلیت ہے ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں لے رکھی ہوئی ہے ہمارے بعض علماء اکرام کی بیانات رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم سمجھ رہے تیار نہیں زد ہے ہمارے اندر کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ رسول کا طریقہ ہے اب بچے جا کے ماں باپ کو بتاتے ہیں ماں باپ ماننے تیار میں ارے بھرے کہاں سن کے آیا ہے کہ دیوانے تو کانسوں بھی جا رہا کوسیتوں بھی مسجد کو جا رہا آخر یہ باتیں گھروں میں ہو رہی ہیں اپنی لاعلمی کا اعتراف کرنے تیار نہیں یا پھر تحقیق کرو معلوم کرو کتابیں مڑو میرے بھائیوں جو حکم دیا گیا وہ کرنا ہے جتنا کرنے کا حکم دیا گیا اتنا کرنا ہے جیسا کرنے کا حکم دیا وہ ایسا کرنا ہے یہ جو شبیبرات کو بیان وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کچھ دیر بیان ہوتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں دعا ہو جاتی ہے یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے نہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں نہ ہم سنت سمجھتے ہیں ثابت نہیں ہے یہ چیزے لہذا چودہ شابان کو جو کچھ قرابات ہوتی ہیں جو نہ مانے نہ مانے لیکن جن کو معلومات ہیں کم سے کم وہ لوگ تو احتیاط کرے ان چیزوں سے اب وہ لوگ میں احتیاط نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے کہ اببہ ناراض ہو جاتے ہمی ناراض ہو جاتے چاچا ناراض ہو جاتے ماں ناراض ہو جاتے نانی ناراض ہو جاتے دادا ناراض ہو جاتے لہذا ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کسی کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے نبی ناراض ہو جاتے ہیں ہے اس کا احساس بات لوگ کہتے ہیں نہیں ملزا برس ہاں برس سے کر رہے ہیں کیسا چھوڑنا اس کو بولیے یہ کوئی سوال ہے کرنے کا زمانے سے جلتے ہوئے آرہاں کیسا چھوڑے یہی بات تو مشرقین بولتے تھے مشرقین مکہ حضور سے یہی بات تو کہتے تھے کہ دیکھ بات یاد رکھئے دین اسیس کا نام نہیں دین اسیس کا نام نہیں جو حکم دیا گیا وہ کرنا ہے جتنا کرنے کا حکم گیا گیا اتنا ہی کرنا ہے جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ویسا ہی کرنا ہے اس کی خلاف ورزی اب اس کی خلاف ورزی بے دینی ہے اس کی خلاف ورزی بے دینی ہے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے آنے مدین منورہ میں رہتے تھے حدیث پڑھاتے تھے لوگ ایک ایک مہینے کا سفر کر کے ان سے حدیث سننے آتے تھے ایک منتبہ ایک شخص آیا آ کر اس نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ عمرے کا ارادہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میخات سے احرام باندو میخات سے احرام باندو اللہ کے نبی نے جگہ بتائی ہے اور حضور علیہ السلام نے وہاں سے احرام باندھا ہے تم وہی سے باندو تو اس شخص نے کہا کہ نہیں میرا ارادہ ہے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بظاہر دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی حضور کے سامنے احرام باننا چاہتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں مد بڑا تو اس نے کہا جلو ٹھیک ہے میں روزہ رسول کے سامنے نہیں مسجد نبوی میں سے احرام باندھ کے نکلنا چاہتا ہوں جہاں ایک نماز پڑھیں گے تو پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے جہاں جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کے خدم بڑے ہیں جہاں پر جگہ جگہ پر صحابہ اکرام کے خدم بڑے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے احرام باننا چاہتا ہوں امام مالک نے فرمایا نہیں تو اوق اسرار کرنے لگا کہ نہیں میں یہی سے باننا چاہتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اللہ تجھے کسی فتنے میں مقتلع کر لے گا مجھے ڈر ہے اللہ تجھے کسی فتنے میں مقتلع کرے گا بلکہ بعض جگہ پر میں ابھی یوسف القرزابی کی کتاب دیکھ رہا تھا تو انہوں نے فتنے کا لفظ لکھا یہی واقعہ میں ایک دوسری کتاب میں پڑھا تھا تو امام مالک کا خول وہاں پہ نقل گیا کہ مجھے خطرہ ہے تیرے سوئے خاتمے کا کہ تیرے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اس نے پوچھا کیوں اس نے پوچھا کیوں میں کیا غلط کام کر رہا ہوں روزہ رسول کے سامنے تو میں احرام باننا چاہتا ہوں جہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل اٹکے ہوئے ہیں میں مسجد نبوی سے احرام باننا چاہتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کیا تو رسول سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر ذل حلیفہ کے مخام پر جا کر وہاں سے اپنے احرام مانتا تھا اور تو یہاں سے احرام ماننے کی بات کرتا ہے مدینہ طیبہ کی جو میخات ہے ذل حلیفہ وہ بلکل چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو حضور وہاں تک بغیر احرام کے گئے وہاں جا کر آپ نے احرام ماننا اور وہاں سے نکلے اور یہ کہتا ہے میں مزد نبوی سے باننا چاہتا ہوں امام مالک نے فرمایا کیا تو رسول سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ جو کام رسول نے نہیں کیا وہ تو کرنا چاہتا ہے اگر افضل یہاں سے بننا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بن لیتے ہیں مزد نبوی سے اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی اور اس میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَانِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ درنا چاہیے ان لوگوں کو درنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کا حکم نہیں مانتے ہیں جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَانِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں درنا چاہیے کس بات سے ان تصیبہم فتنتن او یسیبہم من ازاز کہ وہ کسی فتنے میں مبتلانہ کر دیے جائے یا پھر عذاب میں مبتلانہ کر دیے جائے تو رسول کی مخالفت کر کے طریقہ رسول کو توڑ کر آپ ایک کام کر کے سمجھیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ کرتے تھے میرے باپ دادا کرتے تھے میرے پرخ یہ کام کرتے تھے میرا خاندان یہ کام کرتا تھا کب کرتا تھا شب برات کو کرتا تھا کیا کرتا تھا پکوان پکاتے تھے دیب جلاتے تھے روشنیاں کرتے تھے فاتحہ دیتے تھے میں بھی دوں گا ارے یہ رسول اللہ نہیں دیئے تھے نہیں دیئے تھے ہوں گے مگر میں اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا میرے عزیز بھائیو اس شب میں جو کچھ کیا جاتا ہے ساری چیزیں بلت ہیں آپ دیکھئے شام ہوتے ہوتے پچاسوں پھولوں کی دکانیں لگتے ہیں خبرستانوں میں روشنیاں کی جاتی ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے لوگ پھول لے جا کر اپنے باپ دادا کی خبروں میں ڈال کے آتے ہیں یا رات میں جا کے ڈالتے ہیں یا صبح جا کے ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سواب کا کام ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ خبرستان جانا ثابت ہے اس کے بعد حضور دوسرے سال نہیں گئے اس کے بعد گئی نہیں لیکن ہم لوگوں نے ایک معمول بنا لیا ہے ہر سال جانے کا یہ ہے طریقہ رسول اللہ کے مخالفات نہ حکم ہے نہ حکم دیا گیا لیکن ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو دین کے نام سے آنے والی گمراہی کو آدمی نہیں چھوڑتا ہے بعض طریقے وہ ہیں جو ہے غلط لیکن دین کا برغہ پہن کے آتے ہیں وہ دین کا لباس پہن کے آتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ میں مسجد روزہ رسول کے سامنے احرام باننا چاہتا ہوں اگر ہم سے پوچھتے تو کہتے بہت کتا خسمت والا ہے بھائی تو حضور کے روزہ کے سامنے احرام باند رہا ہے عمرے کا اور کتنا خوشنصیب ہے تو مسجد نبوی سے احرام باند رہا ہے لیکن امام مالک نے فرمایا نہیں اگر یہ افضل ہوتا تو حضور یہاں سے باند دیتے تھے یا نہ باند دے تو باندنے کا حکم دیتے تھے لیکن آپ نے یہاں سے نہیں باند آتا اور یہ غلطیاں اکثر عمرے کو جانے والے کرتے ہیں اور یہ کرانے والے یہ عمرہ گروب اور حج گروب کے نواقف لوگ ہیں جو کراتے ہیں لوگوں سے یہی سے باند لو بھئی یہی سے باند لو یہی سے باند لو خلاف سنت ہے آپ ان سے کہیں نہیں باندیں گے ہم ذل حلیفہ سے باندیں گے کیوں یہ سنت ہے اب گروب والا کیا ہے ہر مہینہ دو مہینے میں جاتے رہتا اور ہم زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ چلے جائیں گے موقع کا ملتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ارے حرج کیا ہے بھئی یہاں سے پین لونا تھوڑی دور تو ہے یہی وہ غلطی یہی ہے وہ غلطی اسی سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے منع کیا ہے تو لہذا میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو جو کرنے کا حکم دیا گیا جتنا کرنے کا حکم دیا گیا جیسا کرنے کا حکم دیا گیا اتا ہی کرنا ہے اس سے زیادہ کرنا اس سے زیادہ کرنا ثواب نہیں ہے موجبِ غضبِ الہی ہے اللہ کے غضب کا مذر ہوگا اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا یہ کردار ہوگا اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہوگا ہمارا یہ عمل لہذا شبِ برات کی فضیلت ثابت ہے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے جب عبادت ہی ثابت نہیں ہے تو وہ ساتھ میں جو کئی چیزیں ہم لوگوں نے لگا لیے ہیں وہ کہاں تک درست ہے وہ کہاں تک درست ہے لہذا بدعات سے خرافات سے ہم کو بچنا چاہیے ہم کو بچنا چاہیے اسی لئے خبرستان جانا علماء نے یہ لکھا ہے بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس نیت سے جائیں پھر جائے ہی نہ شبِ برات کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے ایک سال جائیں دو سال چھوڑیں پھر جائیں پھر جائیں ایسا کیوں؟ حضور سے ثابت نہیں ہے حضور سے ثابت نہیں ہے رہا عیسیٰ نے ثواب وہ تو دنیا میں کہیں بھی رہ کے کیا جا سکتا ہے یہاں پہ اٹکے کیجئے چلے جائے گا لہذا ہماری زندگی میں سنت کی اہمیت زیادہ ہو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت زیادہ ہو اور جو حکم دیا گیا اس کو پابندی سے کرے اور جو چیزیں ہمارے پاس باپ دادا سے منتقل ہوتے ہوئے آ گئی ہیں اور وہ ہمارے گھر کی یا خاندان کی یا علاقوں کی رسمیں بن گئی ہیں اس کو ہم کو چھوڑنا ہے اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے کہ بھئی یہ رسمیں ہیں جو داقل ہو گئی ہیں اور اس کو ترک کرنا چاہیے تب ہی تو حضور نے فرمایا کلو بدعات ان زلالہ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب بنے گی کیوں ایک بات یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بات میں نے کہی نہیں ہے جو بات میں نے نہیں کہی ہے لیکن بھیری طرح منصوب ہو رہی ہے حضور نے فرمایا حضور نے کیا سنت ہے سنت ہے ابھی تھوڑے دن کے بعد فیس بک پہ واتس اپ پہ حدیث کے نام پہ ایک چیز گھومتی رہے گی کیا ہے والے رمضان کی مبارک باتی جو سب سے پہلے دوسرے کو دے فری میں جنت میں چلے جاتا خالی مبارک بات دیو رمضان مبارک جنت میں چلے جاؤ اب وہ اتنا شیئر کرتے ہیں اتنا شیئر کرتے ہیں یہ سمجھ کے کیوں اس کے اوپر حدیث لکھا ہوا ہے شیئر کرنے والوں کی غلطی نہیں ہے کیونکہ اس میں حضور کا نام ہے اور وہ بات حضور کے حوالے سے بولی جا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے رمضان کی مبارک بات دے گا جنت میں جائے گا ارے بھولے اتنا چھوٹا کام ہے خالی پیلی ملزاہبہ نمازہ پڑھو روزے رکھو بلتے ہیں یا مبارک بات دے جنت میں چلے جاؤ ختم اب اتنا شیئر کیا جاتا ہے مرد شیئر کر رہے ہیں عورتیں شیئر کر رہے ہیں بڑا رہے بڑا رہے بڑا سنو اس کی حقیقت کیا ہے بتاتا ہے سب سے پہلی بات وہ حدیث نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے کسی کتاب میں وہ حدیث نہیں ہے اب جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہ کے جو آگے بڑاتا رہتا ہے آگے بھیج رہا ہے شیئر کر رہا ہے پوسٹ کر رہا ہے لوگوں میں بھیج رہا ہے حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے اب حدیث 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 کا مطلب حضور کا فرمان حضور کا قول حضور کا ارشاد اب وہ حدیث ہی نہیں ہے اس کو پھیلائے جا رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کی کسی ایسی بات کو منصوب کر دیا کہ میں نے کہا ہے حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی ہے لیکن میرے نام سے اسے پھیلایا جا رہا ہے حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا کہ اس نے میرے اوپر ایک تحمت لگائی حضور کے اوپر الزام لگایا حضور کی طرف ایک غلط بات کو منصوب کیا ہے ڈرو واتساب پر فیس بک پر حدیث نام سے اگر کوئی چیز آتی ہے آگے بھیجنے ڈرو صحیح ہے نہیں ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے جب تک ڈالنے والا کوئی موتبر ادارہ نہ ہو یا موتبر تنظیم نہ ہو اس وقت تک اسے آگے مت پڑا ہو یہ کس نے بھیجا ہے اس کو کس نے واتساب پہ ڈالا کس نے بھیج بک پہ ڈالا کوئی ایسی آتھنٹک تنظیم کوئی ایسی آتھنٹک جماعت یا کوئی سے کوئی آتھنٹک آلیب ہے اور نیجے اس کا نام ہے اب آگے بڑھاؤ لیکن کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے اب آگے بڑھاتے جا رہے ہیں ہے یا نہیں ہے یہ ہے یا نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں جیسے یہ حدیث بھوم رہی ہے ایسی بہت سی باتیں فیس بک پہ آتی رہتی ہیں اور نیچے ڈر آکے لکھتے بھی ہیں بدخسمت ہے وہ آدمی جو اس کو شیر نہ کرے بخیل ہے ایسا آدمی جو اس کو شیر نہ کرے ارے بھائی شیر نہیں کرے تمہیں بخیل کرتے میری سخاوت انہوں کان دیکھے دیکھو دس گروپوں میں ڈال دے رہا کوئی آ سو آدمیوں تک ہم نے غلط حدیث بھیج دی میرے عزیز بھائیوں اور بذرگوں اللہ سے دعا فرمائیے خداوند خدوس ہم کو سرات مستقیم پر چلائے اور ہمیشہ ایک دعا کرنا چاہیے اللہم آرین الحق حقوں ورزخن اتباع وآرین الباطل باطلوں ورزخن چنابا ترجمہ یاد رہتا ہے اے اللہ حق کو حق دکھائیے اتباع کی توفیق دیجئے اے اللہ گمراہی کو میری نظروں میں گمراہی بتا دیجئے اور اس گمراہی سے میری حفاظت فرمائیے اتنی دعا ہمیشہ کر لینا چاہیے وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين ہمارے مگری جگہ